ملیانکن 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 دیتی سمیشٹر کوپی گلت ملیانکن کے سمبن میں آپ یہاں پر یہ گیاپن دیکھ سکتے ہو اور یہ جو گیاپن ہے یہ پین پی سچیو کو بھیجا گیا ہے کیا پورا اس میں گیاپن دیا گیا ہے سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہو کہ سب انہیں اوگت کرانا چاہتے ہیں کہ ہم سب پراتھی ڈیلیٹ 2019 بیچ کے ہیں جن کی دیتی سمیشٹر پرکچہ پانچ چھ سات نومبر 2020 کو سمپن ہوا تھا جس کا ملیانکن جلا سکچا پر سکچھر سنسطھان میں ہوا تھا یعنی ڈائیٹ میں اس بار جو کوپی تھی وہ چیک کرائی گئی تھی جہاں پر آیوگیا سکچو کو دوارہ کوپی کا ملیانکن گلت ہونے کے کاراڑ ہم سب کا جو پریڈام ہے اس میں بیق آ گیا ہے اور جن کی سنکھیا 71,000 کے لگوگ ہے اتا مہود ہے اکت پرکرڑ کو شنگیان میں لے انیتھا یدی اس پرکرڑ پر اوچیت کا کاریواہی نہیں ہوتی ہے تو جتنے بھی سمسٹ پرسکچو 2019 بیچ کے ہیں وہ آندولن ہی تو بات دیا ہوں گے تو اس طریقے سے گیاپن دیا جا رہا ہے یہاں پر اپ ڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہو 1,2,2,0,1 اور جیسے کہ آپ نے بیڈیو بھی دیکھا تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بہت سارے پرسکچووں نے جتنے بھی کیسٹن تھے اس کو بہت ہی صحیح ڈھنگ سے کر کے آئے لیکن جو ان کا مارک سے بہت ہی زیادہ کم ہے تو یہاں پر جو کوپیوں کا ملیانکن ہوا ہے آپ کیا سکتے ہو کہ ایک طریقے سے صحیح ڈھنگ سے نہیں کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر گیاپن دیا گیا ہے کیا پورا اس پر ابھی پی این پی کاریوائی کرتی ہے اگر کاریوائی کرتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو جتنے بھی دیالر پر سکچو ہیں وہ آندولن ہے تو بات دے بھی ہوں گے تو مجھے آپ سے بھی کوئی یہی انفرومیشن دینا تھا اور دیکھئے گائز آپ سے بھی لگتار یہ سوال آ رہے تھے اسکولرشپ سے ریلیٹڈ یعنی جو دو ہزار انیس بیچ کے ساتھ ہی ہیں جن کا سیکنڈ سیمیسٹر میں بیک آ گیا ہے تو کیا وہ فارم کو فیلپ کر سکتے ہیں یا کریکشن کروا سکتے ہیں ان کا اسکولرشپ آ سکتی ہے یا پھر نہیں میں نے آپ سے بھی کوئی کلوی بتایا تھا کہ آپ کو اس کو لے کر بہت زیادہ پریسان نہیں ہونا ہے آپ بلکل آپ کا سیمیسٹر بیک نہیں ہے آپ اپنا جو اسکولرشپ فارم ہے اس کو جرور بھرئے کیونکہ ہر بار ایسے ہی ہوتا ہے بہت سارے پریسکچوں کا کسی بھی سبجیکٹ میں بیک آ جاتا ہے تو اسکولرشپ کا فارم بھرتے بھی ہیں اور ان کا اسکولرشپ آتا بھی ہے تو اس کو لے کر بہت زیادہ ٹینسل لینے کیا آ سکتا نہیں ہے ٹھیک ہے اور لگتار یہ بھی سوال آ رہا ہے کہ جو اسکولرشپ فارم ہے وہ کب تک آئے گا تو فرینڈز اسکولرشپ فارم ہے وہ آ بھی گیا ہے آپ اپنے کالج میں سمپر کیجئے اگر بھرا جا رہا ہے تو آپ بھر بھی لیجئے ٹھیک ہے بہت سارے پریسکچوں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا تین یا تین یا دو میں جو نمبر ہے وہ کم ہے تو ہم کیا کریں تو دیکھیں اسکولرشپ فارم وہیں فیل اپ کر سکتے ہیں جن کے فارم کیول اور کیول دو کے لیے ہی ماننے ہیں یعنی دو سبجیکٹ میں بیک ہے تب ہی آپ اسکولرشپ فارم ڈال سکتے ہو اگر تین یا تین سبجیکٹ ہے تو اسکولرشپ فارم نہیں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ کا سمیشور مطلب تین سبجیکٹ میں بھی بیک آ جاتا تھا تو کالج والوں جو تھے وہ کچھ نے کچھ کر کے آپ کو مطلب ایک جو سبجیکٹ ہے اس میں صحیح کروا کے اور دو ہی سبجیکٹ کروا کے اس میں اسکولرشپ ڈال دیتے تھے لیکن جب سے یہ سرکار آئی ہے تب سے یہ فارمولا جو ہے وہ نہیں چل رہا ہے سو جتنے بھی ساتھی ہے جن کا سمیشور بیک لگا ہے وہ بھی ساتھی پریسان نو ہو ٹھیک ہے تو مجھے آپ سبھی کو یہی انفرمیشن دینا تھا کہ جو کوپیوں کا پونہ ملیانکن یا آپ کہہ سکتے ہو کہ جس ڈائیٹ پہ اچھے سے کوپی آجاج نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے ان کو پونہ آجاج کروایا جائے تو ملتے ہیں نئے انفرمیشن کے ساتھ اور کوئی بھی ادھر آپ کی کوئیشن رہ جاتے ہیں تو آپ کمنٹس ورکس میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی میں بتاتے چلوں کہ بہت سارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے مطلب سیکنڈ سیمیشن میں بیک بھی ہے تو ہم کیا تھرڈ سیمیشن میں جا سکتے ہیں تو جی آپ بلکل آپ تھرڈ سیمیشن میں جا بھی سکتے ہو اور اگر سکرٹنی فارم کی وجہ سے آپ فارم بھڑتے ہو نمبر بھی نہیں بڑھتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ سیکنڈ سیمیشن کا جب سیکنڈ سیمیشن کا پیپر ہوگا تو آپ بیک فارم فیلپ کر کے آپ پر اکچھا دے سکیں گے اور بات یہاں یہ آ رہی ہے کہ اگر ہمارے سیکنڈ سیمیشن میں بیک ہے تو کیا ہمیں پرثم سیمیشن اور دیوتی سیمیشن دونوں کا پیپر دینا ہوگا تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ پرموٹ ہو چکے ہیں ہے نا آپ پرموٹ ہو چکے ہیں اور جو ساتھی جن کا بیک ہے صرف وہی سبجیک کا پیپر دیں گے پراثم سیمیشن کا پیپر نہیں دیں گے ملتے ہیں نئی انفرمیشن کے ساتھ اگر کوئی بھی آپ کی کیوشن رہ جاتے ہیں تو آپ کمنٹس بوکس میں پوچھ سکتے ہو تھانکس پر ووچنگ ٹیک کیا اور میشٹر فلک